بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين وصل اللہ علی نبینا محمد وعلى آلہ واصحاب اجمعین پیارے بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آج کی مقتصر مجلس میں آپ کے سامنے صحابی رسول علم کے پہاڑ اس امت کے علامہ اور حبر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک مقتصر سا پیغام آپ کے سامنے رکھنا چاہتا شاید اگر آپ یا ہم آپ سے پہلے اگر اس پر توجہ دے لیں تو ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک بہت بڑے عجر و ثواب کا سبب بنے یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا جو پیغام انہوں نے اپنے شاگردوں کو دیا تھا اسے امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب علادب المفرد میں نکل کرتے ہیں اور اس کی سنت صحیح ہے بلکہ حافظ دنیا علامہ ابن حجر رحمہ اللہ اور متاخرین میں حدیث کے امام علامہ البانی رحمہ اللہ جہاں اس اثر کو صحیح قرار دیتے ہیں وہیں پر یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ اثر مرفوع حدیث کے حکم میں ہے مرفوع حدیث کے گویا یہ جو قول ہے حقیقت میں اللہ کے رسول شلاللہ علیہ وسلم کے فرامین کا نچوڑ اور اختصار ہے علاہ کل حال عبداللہ مسعود اپنے شاگردوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کیا کہ تم لوگ اس وقت ایسے زمانے میں ہو کہ فقہ بہت زیادہ ہیں سمجھدار لوگ بہت زیادہ ہیں اور خطبہ دینے والے تقریر کرنے والے لوگ کم ہیں یعنی معنی کیا ہے جو کچھ جس کو جو علم ملا ہے اس کے مطابق عمل کرنے والے لوگ زیادہ ہیں اور صرف باتوں کے دھنی کی باتیں تو کریں لیکن عمل نہ کریں یہ لوگ کم پائے جا رہے ہیں جیسا کی صحابہ اور تابعین کا زمانہ رہا ہے اس کے بعد بیان فرمایا قلیل سوالہ وکثیر معتو آج ماغنے والے کم ہیں دینے والے زیادہ ہیں اس کا ایک مفہوم یہ بھی لیا ہے کہ سوال علمی سوال کرنے والے لوگ آج علمی سوال کرنے والے لوگ کم ہیں البتہ علم کو بتانے والے لوگ زیادہ ہیں العمل قائفی ہے قائد للحواء آج کے زمانے میں انسان کا جو عمل ہے اس کی خواہش کو لے کر چل رہا ہے گویا کہ خواہش عمل کے تابع ہے جو عمل ہوتا ہے ان کا گویا کی اپنی خواہش کے تابع نہیں ہوتا بلکہ ان کی خواہش عمل کے تابع ہوا کرتی ہے لیکن تمہارے بعد انقریب ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے انقریب ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ فقہ سمجھدار لوگ تو کم ہوں گے اور خطبہ تقریر کرنے والے لوگ بہت زیادہ ہوں گے جیسا کہ آج صورتحال پائی جا رہی ہے فقہ کم ہوں گے اور بات کرنے والے لوگ زیادہ ہوں گے قلیل معتو کثیر سوال ہو سوال کرنے والے لوگ تو بہت زیادہ ہوں گے آج اگر آپ ایک دروازہ کھول دی دیئے تو چوبیس گھنٹہ آپ کے اوپر سوالوں کی بوچھار ہوتی رہے گی قلیل معتو لیکن صحیح بات بتانے والے لوگ کم ہیں پوچھنے والے زیادہ ہیں لیکن دینے والے کم ہیں یا پوچھنے والے زیادہ ہیں البتہ عمل کرنے والے لوگ کم ہیں اس زمانے میں کم ہوں گے اس زمانے میں کیا ہوگا الہوہ فیہ قائد للعمل اس زمانے میں لوگوں کا عمل ان کی خواہش کے تابع ہوگا نعوذ باللہ من ذالک یعنی یہ نہیں کہ کون سے عمل قرآن سے ثابت ہے کون سے عمل حدیث سے ثابت ہے یہ نہیں ہوگا کس عمل کے اندر خیر ہے کون سے عمل اللہ تک لے جانے والا یہ نہیں ہوگا بلکہ انسان کا جو عمل ہوگا اس کی خواہش جو اس کا جی کہے گا جو اس کے جی کو پسند آئے گا وہ اس کے مطابق عمل کرے گا لیکن جو سب سے اہم بات اس حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے میں اس کی طرف آپ کی رہنمائی کرنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے اعلمون جان لو ان حسن الحدی فی آخر الزمان خیر من بعد العمل اس زمانے میں آخری زمانے میں جب قیامت قریب ہوگی تو حسن الحدیث اچھا طور طریقہ اچھے چال چلن یا اچھی وضعو قطع وضعو قطع سمجھیں یعنی انسان اپنے چلنے میں اپنے بات کرنے میں اپنے اٹھنے بیٹھنے میں اپنے لباس میں اپنی شکل و صورت میں شریعت اور اہل خیر کے طریقے کو اپنائے ہوئے ہیں یہ ہے حسن الحدیث تو اس زمانے میں آخری زمانے میں حسن حد یہ کیا ہوگا خیر من بعد العمل بعد عمل سے بہتر ہوگا کیوں اس لیے کہ انسان عمل کرے گا تو ہو سکتا ہے تنہائی میں اس سے یہ نہ ظاہر ہو کہ یہ مومن اور مسلمان بندہ ہے لیکن اگر وہ اچھی وضع قطع استعمال کیے ہوئے ہیں داڑھی رکھے ہیں ٹوپی پہنے ہوئے ہیں اپنا کپڑا ٹکھنے سے نیچے ٹکھنے سے اوپر کیے ہوئے ہیں اور اس کی گفتگو اس کی چال چلن اس کی رفتار اسلام کے مطابق ہے تو گویا ایک مسلمان کی شخصیت اس سے ظاہر ہوگی تو یہ ایک اثر ہے جو مجھے بڑا پسند آیا اس لیے آپ کے صاحب نے رکھنا چاہا اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو انہی لوگوں میں بنائے جو لوگ حضرت عبداللہ بن مسعود کے ذمانے میں جس سے متعلق کہہ رہے تھے اور ان لوگوں کی آداز سے بچائے جن کے بارے میں بتایا کہ وہ آخری ذمانے میں آنے والے ہیں اور اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اچھی ودعو قطع کی توفیق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامین اکرام ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں این ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے یہ صدق جاریہ بن جائے وارساپ پر اسلامی مسیج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں وارساپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں نمبر بھیجتے میں نام اور پتہ ضرور لکھیں اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے تمام دروس مقالات اور سوال جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ایب سائٹ www.islami.com کا مشاہدہ کرتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ